الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملہ نبیہ بعدہ اللہ تعالیٰ سب کے خالق اور مالک ہیں سب کو رزق دیتے ہیں لیکن اس دنیا میں بھی انسان کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے جس کا کوئی سہارہ نہیں ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جس کا کوئی اپنا نہیں ہے جس کا کوئی بہی خواہ نہیں ہے ہمدرد نہیں ہے غم خوار نہیں ہے جس کا کوئی تیماردار نہیں ہے وہ ایک ایسا مریض ہے کہ وہ کہتے ہیں میں مرا جا رہا ہوں اور مسیحہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے مسیحہ ہو مریضوں کا خیال اچھا ہے ہم مرے جاتے ہیں تم کہتے ہو حال اچھا ہے یہ شہرِ گراچی ہے جو عروس البلاد ہے آپ چاہیں قدم قدم پر مسجدیں ہیں قدم قدم پر مدارس ہیں یہاں بڑے بڑے عدیب ہیں فلسفی ہیں شعراء ہیں قلمکار ہیں صحافی ہیں علماء ہیں فضلاء ہیں بڑے بڑے متقی ہیں یہاں اولیاء اللہ کے قبور ہیں یہاں طالب علموں کے تھٹ کے تھٹ ہیں جمگھٹ ہیں آپ جمعیرات کو نکلے ہیں ایسا لگے گا مدرسوں سے نکلے گا طالب علم آپ شبہ جمعیرات کو مدی مسیح چلے جائے آپ ہفتے کے دوران کسی بھی وقت مکی مسیح چلے جائے آپ کو لگے گا اللہ کے راستے میں قافلوں کے قافلے نکل رہے ہیں آپ کراچی کے اجتماع میں چلے جائیں ہر سال سیکڑوں گز زمین مزید خریدی جاری ہے ایکڑوں کے حساب سے اور وہ کم پڑھ رہی ہے مجمع پھر بڑھ رہا ہے دسترخانوں کا شہر اگرچہ دسترخان لگانے نہیں چاہیے اس سے قوم صرف بھیکاری بنتی ہے انہی دسترخانوں کی وجہ سے یہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اب مطلب کوئی شرم والا کوئی حیادار کوئی تمیزدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سوالیوں کو پہچانوں جو زبان سے سوال نہیں کرتے مگر وہ محتاج ہوتے ہیں تو یہ کون لوگ یہاں کھانا کھاتے ہیں چرسی موالی بھنگی چرسی نشے والے گداغر وہ گداغر جو آپ چوک پہ گاڑی روکے آپ کو ایک سیکنڈ چین نہیں لینے دیں گے وہ گداغر آپ کہیں کچھ کھا رہے ہوں گے وہ شیشے بجا بجا کے آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا کھانا دوبر کر دیں گے آپ کے گھر والوں کے سامنے اتنی دفعہ مانگیں گے آپ شرمندہ ہو جائیں گے اندر ہی اندر کچھی ہو کے کچھ نہ کچھ دے دیں گے اور یہ گداغر کم تھے اس پہ ماشاءاللہ وہ سنف سالس کی بہتات ہے اور ایسے آکے شیشہ بجاتے ہیں ہلو بھتا دو یہ لوگ ان دسترخانوں پہ کھا رہے ہیں یا پھر دنیا کا سب سے زیادہ حلال کمانے والا وہ مزدور جو مزدوری کر کے حلال کماتا ہے اور دنیا کی سب سے حلال روزی کماتا ہے وہ دنیا کی سب سے مشکوک پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے ان دسترخانوں پر کیونکہ یہ جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھا رہا ہے یہ دنیا کی بہترین روزی ہے اس کے لیے ہر کس چائز نہیں ہے کہ یہ خیرات کا کھانا وہاں جا کے کھائے اسے لالچی بنایا جا رہا ہے وہ سو دو سو روپے بچانے کے لیے ان خیراتی دسترخانوں پر کھانا کھا رہا ہے فٹپات پر سو جاتے ہیں کھانا یہاں سے مل جاتا ہے جی ڈی سی جیسے اداروں سے اوپس سارا دن گاڑیوں پر سکریچ مارو جب کترہ کو نشہ کرو بھیک ماؤو لوگوں کو تنگ کرو کیا فرق پڑتا ہے کراچی دسترخانوں کا شہر خانقاہوں کا شہر سخیوں کا شہر رمضان میں آپ دس ہزار گاڑیوں کے ٹریفک میں فسے ہوں کراچی کا کوئی لونڈا ایسے پودے گا اور یوں خجور آپ کے موہ تک پہنچا کے چلا جائے گا کراچی کے ٹول پلازے سے آپ اندر داخل ہو رہے ہیں افتار کے ٹائم لوگ بریانیوں کے پیکٹ لے کے کھڑے ہوں پھلے کے کھڑے ہوں یہ شہر نہیں دیکھتا کہ کون بنگالی ہے کون برمی ہے کون فارسی ہے کون ایرانی ہے کون تورانی ہے یہ سب کی ماں ہے یہ سب کا میزبان ہے لیکن آج اس شہر کی ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے ہر مین ہول ابر رہا ہے ہر گلی اس میں ٹوٹی ہوئی ہے ہر مسجد کے راستے میں گٹر ابر رہے ہیں یہاں کے نالے موت بانٹ رہے ہیں یہاں سواریوں سمیت لوگ نالوں میں ڈوب جاتے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ڈوب جاتے ہیں یہاں بارشیں آتی ہیں تو ساتھ میں لاشیں آتی ہیں یہاں آسمان سے رحمت اترتی ہے تو زمین سے زحمت اگلتی ہے یہ وہ شہر ہے جو سب کا اپنا ہے یہ وہ شہر ہے جس کا اپنا کوئی نہیں ہے یہ وہ شہر ہے جس نے سب کو دیا یہ وہ شہر ہے جس کو کسی نے نہیں دیا اور آج اس سے آگے بڑھ کر میں ایک اور بات کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ شہر برباد ہوا نہیں ہے اسے پلاننگ سے برباد کیا گیا ہے وہ شہر جو سب سے زیادہ آپ کو یاد ہے نا افغانستان اور اس کا جہاد اور روس کے خلاف ایٹیس کا جہاد سب سے زیادہ جہادیوں کو چندہ دینے والے یہاں کی عورتوں نے گھٹریاں بربر کے سونے اتار کے جھولیوں میں ڈالے ہیں وہ جماعت اسلامی ہو وہ کشمیر کا نعرہ ہو وہ دوسری مجاہد تنظیمیں ہو جب جہاد جائز تھا اور ملکہ بھی ٹھیک تھا اس کے بعد مدرسے ہیں انجی اوز ہیں خانقائے ہیں پورے ملک کے سفراء ہیں اورگنائزیشنز ہیں دنیا بھر میں قربانیاں ہیں وہ شامی معاجرین ہوں وہ افغانستان والے ہوں برما والے ہوں بگنا دیش والے ہوں وہ کہیں کا زلزلہ ہو کہیں کا سہلاب ہو دنیا بھر کے مسائلہ یہ وہ شہر ہے جو کبھی پیچھے ہٹا ہی نہیں پھر عربوں کھربوں روپے کہتے پاکستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا ہے تو اگر پاکستان تیسرا ملک ہے جو چیریٹی کرتا ہے آپ پرسنٹیج نکال لیتے ہیں کہ اس میں کراچی کا کتنا حصہ ہے اس میں نوے فیصد کراچی ہیں تو جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتنا بانٹ رہا ہو سعودی عرب بانٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے زمین سونا اگلتی ہے اور ہماری زمین سونے نگلتی ہے سونے جیسی جانے نگل جاتی ہے کاروبار تباہ سب کچھ برباد پھر بھی بھر بھر کے اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں ایسے علماء پیدا کیے اور ایسے لوگوں نے یہاں خون دے کر اس زمین کو سنچا کہ یہاں پر سخیوں کے گل کھلتے ہیں تو اس شہر کو برباد کرنا شروع کیا گیا کیونکہ یہ مظلوموں کا اور مسکینوں کا محتاجوں کا قیدیوں کا اور دنیا بھر میں کمزور لوگوں کا پشتبان بنا ہوتا ہے یہاں نفرت کی آگ لسانیت کی آگ آسابیت کی آگ قتل و غارت تباہی بربادی معیشت کی انڈسٹری کی بربادی یہ سب مسلط کیا گیا اس شہر کو آگ لگائی گئی اس کا بیڑا غرق کیا گیا اس کی سڑکیں بنانا چھوڑ دی گئی اس کے نالوں پہ کام چھوڑ دیا گیا اس کے سیورج پہ کام چھوڑ دیا گیا آپ اس شہر کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں جس کی سڑکیں بنانا تو دور کوئی استرکاریاں بھی نہ کرتا ہو جس کے سیورج کا نظام سرے سے نہ ہو جس کے جمع داروں کا سربراہ کھڑا ہو کر روزانہ کے دس بیس روپے لے کے حاضری لگا کے چھوٹی دے دیتا ہو جہاں کی بڑی بڑی سرکوں پہ بھڑا ہوا پانی نکالنے کے لیے جارو کے پیچھے بانس لگا کے پیلی جیکٹ پہن کے لوگ لوگوں کو بےوقوف بنانے آتے ہو اس شہر کو آپ کیا گئے گا اس کو باقاعدہ برباد کیا گیا اس کو اجارا گیا اور آج تک اس کو اجارا جا رہا ہے اور کوئی اسے بنانے بے تیار نہیں ہے اور جب بعد آتی ہے ٹیکسس کی تو کہا جاتا ہے ون ٹریلین یہ بات سیاست کی نہیں ہے یہ بات شہر کی نہیں ہے یہ قومیت عصبیت لسانیت کی نہیں ہے یہ بات ہے مساجد کے شہر کی مدارس کے شہر کی علماء کے شہر کی طلبہ کے شہر کی دینداروں کے شہر کی میزبانوں کے شہر کی ایک ایسا شہر جو پورے پاکستان کا معاشی حب ہے اور وہ معاشی حب صرف پاکستان کی معیشت کے لیے نہیں ہے وہ پاکستان کی دینی معیشت کے لیے مساجد کے لیے مدارس کے لیے مظلوموں کے لیے قیدیوں کے لیے محتاجوں کے لیے افطار کے دسترخانوں کے لیے قربانی کے جانوروں کے لیے مشہور شہر ہے وہ جو کراچی کے ہیں اور وہ جو کراچی کے تو نہیں لیکن کبھی کراچی آئے ہیں کبھی کراچی میں نمک کھایا کبھی کراچی میں رہے ہیں کبھی کراچی میں نماز پڑی ہے کبھی کراچی کے ساحل تک موجو نے ان کے پیروں کو چھومایا قرض ہے ان پر کہ وہ اس شہر کے لئے آواز اٹھائیں کہ اس شہر پر توجہ دی جائے ہر شخص کو کراچی کی آواز بننا چاہیے اللہ تعالی ہمارے اس شہر کو ہستا بستا رکھے یہاں کی مساجد کو آباد رکھے اور یہاں کے نمازیوں کو اللہ تعالی خوب برکتیں آتا فرمائے یہاں کے علماء یہاں کے طلباء یہاں کے ہر شعبہ زندگی کے لوگ وہ سارے جن کے گھروں سے جنازے اٹھے وہ سارے جن کے جوان غائب کر دیے گئے وہ سب جن کے ہر دوسرے دن موبائل چھن جاتے ہیں گاڑیاں چھن جاتے ہیں جن پر یہاں فائر ہوتے ہیں جن پر ڈکیت راج کرتے ہیں اللہ تعالی ان سب کو برکتے دے اللہ تعالی ہمارے شہر کو ہستا بستا رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین